اسلام علیکم کاروبار کرنے کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت جو اس وقت نئی جنریشن ہے خاص طور پر وہ یہ جاننا چاہتی ہے بہت سے لوگ تو ایسا ہے جو کوئی جوب کر رہے ہیں کچھ ایسی نئی جنریشن میں لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی جوب ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار ہے لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اب جوب ملنی مل ہی نہیں رہی جلدی اگر ملتی بھی ہے تو وہ سیلری اتنی ہے کہ اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت مہنگائی ہے تو گزارہ کیسے ہک کریں اتنی کم سیلری میں یہ ایک اہم سوال آتا ہے تو پھر لوگوں کا خیال آتا ہے بہت سے لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن جب اپنے کاروبار کی باری آتی ہے تو پھر سوچا جاتا ہے کہ اپنے کاروبار کے لیے اتنی رقم کہاں سے لیں پیسے کہاں سے آئیں گے کیونکہ اکثریت کا خیال ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے ایک بڑی رقم ہونا چاہیے تو کیا واقعی ہے ایک بڑی رقم ہونا چاہیے اپنے کاروبار کے لیے اس پر بات کریں گے اور کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسٹ ہیں کچھ پروپرٹی کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ان کے پاس ان کو والدین کی طرف سے یا کچھ ان کے پاس ایسٹ پڑے ہوئے ہیں اب ان کا خیال ہے کہ وہ کاروبار کے لیے کسی دوست سے مشورہ کرتے ہیں کسی جاننے والے سے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو میرا ایسٹ ہے یہ میری یہ پروپرٹی ہے جو مجھے میرے پاس پڑی ہویا ہے وہ موسٹی جو ہوتی ہے وہ ابائی ہوتی ہے تو اس کو بیج کے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اچھا اب کاروبار کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے آپ نے کسی بندے کے کہنے کے اوپر یہ فیصلہ کر لے لیا پروپرٹی بیج کے اپنا ایسٹ بیج کے کہ جو ٹھیک ہے یہ میرا دوست جو ہے یہ بڑا اچھا دوست ہے یہ میرا جو جاننے والا ہے اس کے چاچے محمد تایا جو فرانا ہے وہ بہت اچھا ہے اس نے کہا جی جناب یہ ہو جائے گا بس اتنے پیسے آپ کمائیں گے کہ آپ کی سوچ یہ ہے تو آپ اگر اپنا ایسٹ اپنی وہ پروپرٹی بیج کے وہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کی جو ایسٹ ہے وہ ضائع چلے جائے گا فائدہ نہیں ہونے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی کاروبار جو آپ کر رہے ہیں یا شروع آپ نے کیا ہے کسی کے ساتھ مل کے اس میں آپ کے پاس اس کی معلومت نہیں ہے آپ کو ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے اس کے مائنس پلس کے ہیں کہاں پر فائدہ ہو سکتا ہے نقصان کہاں پر ہو کیونکہ کاروبار ایسا کوئی نہیں ہوتا جس میں نقصان کا اندیشہ موجود نہ ہو کیونکہ یہ سیلری نہیں ہے کہ آپ کو ہر ماہ ملے گی یہ بزنس ہے بزنس میں دونوں چیزیں برابر کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کاروبار میں آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایسا ہے تو ابھی ایسا نہ بیچیں مجھے اچھی درہ یاد ہے کہ ہمارا ایک کسٹمر واہ سے تھا اس کے پاس پراپٹی تھی اس نے پراپٹی لیے اور ایک سال کے بعد میرے پاس آیا کہ یہ جو پراپٹی ہے میں بیچنا چاہ رہا ہوں وہ کوئی اپارٹمنٹ تھا بھی کنسٹرکشن کے مراحل میں تھا بھی وہ سال کے بعد اس کا پوزیشن آنا تو میں نے کہا اپنے جب لیا تھا آپ نے کہا تھا کہ میں دو سے تین سال اس کو ہولڈ کروں گا اور پوزیشن آنے پر بیچوں گا تو ابھی کیا ہوگی اس نے کہا تھی پاس ایک میرے دوست ہیں اور ان کے دوست ہیں وہ ان کا کاروبار ہے وہاں پر تو وہ جا رہے ہیں کہ آپ کو اتنی انویسمنٹ ساتھ لے کر آئیں اتنی میرے پاس انویسمنٹ ہے تو اس میں بہت اچھا آپ کو رٹن ملے گا اتنی پیسے ملیں گے یہ ملے گا میں نے کہا بھائی آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے انہوں نے کہا مجھے تو بلکل ایکسپیرینس نہیں ہے میں تو جاب کرتا ہوں یہ میرے پاس کچھ مجھے ملے تھے وراست میں پیسے تو وہ میں نے یہ پلول لے لیا تھا تو میں نے یہ پراؤپٹی لے لیا یہ اپارٹمنٹ لے لیا تو اب یہ جو اپارٹمنٹ ہے میں بیج کر وہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہا تو میں نے کہا کہ یہ آپ انویسمنٹ نہ کریں آپ کو نقصان ہوگا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور سال کے بعد وہ ہی جو ہونا تھا وہ ہی ہوا ان کے ساتھ تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی پروپٹی ایسٹ پڑھا ہوگا تو اگر آپ دوست کو کاروبار میں لگنا چاہتے ہیں کوئی بھی کاروبار ہے تو پہلے آپ اس کی ٹریننگ لیں اس کو سیکھیں کم از کم ایک سال تک سیکھنے کے بعد جب آپ کو اس کاروبار کی کچھ سمجھ آنا شروع ہو تو پھر آہستہ اس میں انویسمنٹ کرنا کریں یہ نہ ہو کہ ساری رقم اٹھا کے اس میں لگا دیں اس سے آپ کا نقصان ہوگا اور سب سے اچھا کاروبار میں کہتا ہوں کہ ریال سٹیٹ سے اچھا کوئی کاروبار نہیں ہے اس میں آپ سال دو سال پہلے سیکھیں سیکھنے کے بعد پھر آپ اس میں انویسمنٹ کریں اور آہستہ اس میں انویسمنٹ کریں اگر آپ کے پاس ایک روڑہ سال تو پہلے پچیس لاکھ لے کر آئیں پچیس لاکھ سے دیکھیں کیا آپ کرتے ہیں پھر پچاس لاکھ لے کر آئیں تو آہستہ آہستہ اس میں انویسمنٹ کریں اور ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں سیکھا ہوا جو ہوگا پھر آپ بچ سکیں نمسان سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا اگر ہوگا تو اتنا نہیں ہوگا اور اس نقصان کے ہونے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگلی دفعہ آپ کو نقصان نہیں کریں گے کیونکہ ابھی آپ نے ون فورتھ رقم انویسمنٹ کی ہوگا تو اگر کچھ نقصان ہو بھی گیا تو وہ نقصان آپ کو سکھانے کے لیے ہوگا اس سے آپ سیکھیں گے اور اگلی انویسمنٹ جو آپ کریں گے اس میں آپ یقینی طور پر فائدہ لیں گے تو کاروبار ضرور کریں لیکن کاروبار کرنے سے پہلے سیکھیں اور سب سے اچھا کاروبار پروپرٹی کا کاروبار ہے اس بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ورساب نمبر ہے میرا آپ رابطہ کی گئے انشاءاللہ 24 ایر سے ہم ریاستیٹ سیکٹر میں ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سے جو سیکھیں گے اس سے یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید کسی بھی قسم کے انفرمیشن کے لیے یا سیل اور پرچیز کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا تاکہ معلومات کا ہی سلسلہ یوں ہی چلتا رہے شکریہ